السلام علیکم جی یہ دیکھیں جی عبدالرافی کی ہیئر کٹنگ ہو رہی ہے اور گھر پر ہی رات کے ٹائم پہ ہم نے بلالیا تھا ان کو اور ہی کٹنگ کر رہے ہیں آگے آفان کی بھی کٹنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دیکھئے کہاں کیسی لگے کی ویڈیو شیئر کی جائیں سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو انجائے کریں فل ووچ کریں یہاں پر رافی کی بھی کٹنگ ہو رہی ہے تقریباً ہو گئی ہے تو بس بال تھوڑے چھوٹے کروا دیئیں گرمی بہت ہے کراچی میں عید آ رہی ہے تو بس نائی بھائی بھی بول رہے تھے ابھی جو ہم کٹ رہے ہیں بس وہ ہی کٹ رہے ہیں اس کے علاوہ ہم کٹنگ نہیں کریں گے کیونکہ آگے ٹائم ہی نہیں ہوگا لوگوں کے پاس ہوگا بھی تو وہ کہنے شاپ پہ لے کے آنا اور پھر لمبی لمبی لائنوں میں بیٹھنا پڑتا ہے تو میں نے کہا آپ چھوٹے ہی کر دیں تو انہوں نے آفار آفے کے بھی چھوٹے کر دیں بال اور آفان کی تو ماشاءاللہ بالوں کی گروتھ اچھی ہے ہیر گروتھ اچھی ہے تو اس لیے اس کے بال تو صحیح ہیں لیکن ہم نے اس کی سیف سٹنگ کروای ہے بالوں کی تو ماشاءاللہ اس حساب سے نہیں رویا جس حساب سے میں سمجھ رہی تھی ہم لوگ سمجھ رہے تھے کیونکہ کٹنگ کرنے والے پر بھی ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے کرتا ہے کس طرح سے بچے کو سمالتا ہے تو ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی طریقے سے اس کے ساتھ ڈیل کیا اور یہاں پر میرے ایڈمنٹ لے کے بیٹھے میں اس کو اس سے زیادہ تو وہ ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے بھی ڈھر لگ رہا تھا لیکن میں تو ان کو کٹنگ کرتے میں دیکھ رہی تھی نا تو میرا مجھے تو سلی تھی کیونکہ ماشاءاللہ اتنی جلدی جلدی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ ان کا چل رہا ہے اور بہت پرفیشنل آئی ہے تو بہت جلد ان کی شاپ کا بھی وزٹ میں آپ کو کرواؤں گی کیونکہ یہ ہمارے فیملی باربر ہیں تو ایسے کوئی بھی ہو نہیں ہے بہت اچھا کام کرتے ہیں اور بہت ماشاءاللہ افان کے بھی بہت اچھا لکھ آیا کٹنگ سے بھی کافی فرق پڑتا ہے بچوں کو نا تو رافے کا بھی اچھا لکھ آیا لیکن افان کا بھی ایک نیا سا لکھ مل گیا کیونکہ دس مہینے بعد میں نے افان کے بارلو کی سیٹنگ کروائی ہے جو بس پیدائش کے بعد چھٹی بھی اس کے ساتھ